میڈم یہ جو ہے نا صرف سوشل میڈیا کی جانگ ہے اس ملک کی اپنی پالیسی ہے انڈیا کی لیا جو مودی ہے تھا نا اس نے سب سے پہلے کہا تھا یہ کیا پاکستان انڈیا لگایا ہے چھوڑو اس چیز کو ہم نے آگے جانا ہے اس نے آگے بڑھ کے دکھایا آج ہم جو ہے اس کو اس کو لانتان کر رہے ہیں ہم اپنی ترقی میں دیکھیں وہ ہے نا کہ بلکل ایک دوسرے سے جڑے میں اتنی یونیٹی انڈیا میں کیسے ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہے وہ برا وہ برا وہ برا انڈیا ہم سے آگے چلا گیا بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا افغانستان ہم سے آگے چلا گیا یہ سب ان کی کیا ہیں خارجہ اور داخلی پالیسی ہیں ہمارے ملک کی آئی کوئی نہیں انڈیا کا کرناٹک صبح ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ گھر گھر انڈسٹری ہے اور وہ کہاں آگے چلا گیا گجرات ہے گھر گھر منفیکچر ہے ہمارے بجلی نہیں پانی نہیں گیز نہیں جب پاکستان بنا تھا تب بھی یہی رونا تھا اسلام علیکم میرا نام ناصر محمود میں ایک تو مدرسے میں بڑھاتا ہوں اگر پاکستان کی تو چلے ہم بات کر لے آپ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے حالات ہیں دوسری طرف ایک بڑا مددہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا مالدیس کو بائیکارٹ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے پرائیم منسٹر کو دیس اسپیکٹ کر دیا ان کے بارے میں کچھ غلط باتیں کر دی تو کیا صحیح ہے کہ ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کو بائیکارٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کے پرائیم منسٹر کو کچھ غلط الفاظ بولے گئے کیا لگتا ہے میڈم یہ جو ہے نا صرف سوشل میڈیا کی جنگ ہے اس ملک کی اپنی پالیسی ہے انڈیا کی لیا جو مودی ہے تھا نا اس نے سب سے پہلے کہا تھا یہ کیا پاکستان انڈیا لگایا ہے چھوڑو اس چیز کو ہم نے آگے جانا ہے اس نے آگے بڑھ کے دکھایا ہے آج ہم جو ہے اس کو اس کو لانتان کر رہے ہیں ہم اپنی ترقی میں دیکھیں کہ ہم اس وقت جب پاکستان بنا تھا پاکستان نے جرمن کو کرزہ دیا تھا اور اب جو ہے ساروں سے فقیر بناوا ہے وہ برا وہ برا وہ برا انڈیا ہم سے آگے چلا گیا بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا افغانستان ہم سے آگے چلا گیا یہ سب ان کی کیا ہیں خارجہ اور داخلی پالیس ہیں ہمارے ملک کی آئی کوئی نہیں ہم جو ہیں ہر ملک سے بس یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کرزہ مل جائے کرزہ مل جائے نہیں روزگار ملنا چاہیے انڈسٹری کو ترقی کرنی چاہیے جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنے ون یونٹ جو ہوتا ہے ایک گھر میں کام لگتا ہے اس سے پھر بڑھ کے آگے جاتا ہے پورا آپ چائنہ کو دیکھ لیں کیسے کی آگے لیکن چائنہ اپنے بات کی چائنہ اور انڈیا بڑے گجھرے کے خلاف ہے چائنہ بڑا خلاف ہے انڈیا کے یہ کیا وجہات ہیں صرف سات پارٹر ہیں ایشیا میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہ ان کا اصلہ بکھنا ہے اس نے اپنی مارگیٹ ہے وہ نوک جھوک لگی رہتی ہے لیکن اپنے ملک کے لحاظ سے وہ آگے چلے گئے ہیں انڈیا کا کرناٹک صوبہ ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ گھر گھر انڈسٹری ہے اور وہ کہاں آگے چلا گیا گجھرات ہے گھر گھر مینوفیکچر ہے ہمارے بجلی نہیں پانی نہیں گیز نہیں جب پاکستان بنا تھا تب بھی یہی رونا تھا اب بھی یہی رونا اور لیکن ہمارا لائف شائل ساری چیزیں بہتر ہیں اب ہمارے جو بڑوں ہیں انہوں نے یہ گاڑیاں لی تھی ایسی ہیوی بائک لی تھی انہوں نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی کے پاس پورے محلے میں ایک گاڑی ہوتی تھی ایک موٹسیکل ہوتی تھی پاکستان کی جیسے اپنے باتی خارجہ پولیسی اور ہماری خارجہ پولیسی اور باقی جو ایشیا میں چائنہ انڈیا ہے ان کی خارجہ پولیسی میں کیا فرق ہے ملکوں سے بنا کے رکھیں جتنے بھی سردیں ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے جنگ نہیں ہونے چاہیے پیار محبت بارٹر اوپن ہونے چاہیے تجارت ہونے چاہیے جیسے کہ ہماری سابقہ حکومتیں ہیں جتنے بھی سات موالگانوں نے تجارت کیا آج پھل پور رہے ہیں ہم نے ہر بارٹر جو ہے وہ بین کیا ہوئے ملک پھلیں گے پھولیں گے کیسے جتنی بھی تجارت ہو ملکوں میں پیار ہو ملکوں میں روابط ہو ایک دوسرے کے آئیں جائیں تو تجارت بڑھتی ہے روابط بڑھتے ہیں حالات بدلتے ہیں اب ہمارے اسی لئے مایوسی ہے سارے بارٹر باندھا ہے تو چائنہ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مخلص ہے بھئی کوئی بھی مخلص ہے یا نہیں مخلص ہے سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں مسلمان مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہے بھائی بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ جتنے بھی ہیں وہ تو ہیں بطمت ہیں بدا کے پوچھنے والے وہ سب ایک ہیں اسلام کے جتنے بھی اگیسٹ دین ہیں وہ اسلام کے اخلاف ہی کٹھے ہیں مسلمان مسلمان کے ساتھ ہی کٹھا نہیں ہے بڑی آپ نے بات کی کہ جنویٹی بہت ہے سب جھت وہ ہے نا کہ بلکل ایک دوسرے سے جڑے میں اتنی یونٹی انڈیا میں کیسے ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہے یونٹی اس لیے نہیں ہے نا نفسہ نفسی کر دیا ہم نے پیسے کے پیچھے جاؤ جی رونک کے پیچھے جاؤ لائف سٹائل میرا کیا ہے میں دس روے کماتوں میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس ہزار بھی ہے دکھلاوا ریاکاری یہ تباہ کر دیتی ہے میرے پاس دس روے میں پانچ روے کی حیثیت والا نظر آ انڈیا میں تنیس یونٹی کیسے ہے اس لیے کہ اس میں کسی بھی ملک کی مداخلت نہیں ہے انٹرپیڈ نہیں ہے جو ان کے آپ جیسا لائف سٹائل ہے جیسا ان کا دین آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں جس کو آپ سادہ لفظوں میں کہلو سادگی ہے سادگی کی وجہ سے وہ جیسے ہیں اندر سے دیکھتے ہیں ویسے باہر سے ہمارے بھی حالات پہلے ایسے ہی تھے یہ بیس سال ہو گیا ہم اندر سے کچھ باہر سے کچھ جس کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں چلے جی شکریہ